اعوذ باللہ من الشیطان اللہ این و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ماہ زلقت کا خاص صدقہ اور اسم آزم لے کر آئے ہیں ماہ زلقت کی ابتداء میں مومنین نے اس صدقے کو لازمان دینا ہے اور اس اسم آزم کو لازمان پڑنا ہے تاکہ یہ پورا مہینہ زلقت کا جو پورا مہینہ ہے یہ پورا مہینہ آپ امن و سلامتی اور آفیت کے ساتھ گزاریں اس مہینے میں کسی قسم کی پریشانی مسئیبت مشکل آفت ناگہانی اور بلا آپ کو چھو کر بھی نہ گزریں کیونکہ صدقہ رد بلا ہوتا ہے اور یہ جو اسم آزم آپ پڑھیں گے جو اسم آزم آج ہم آپ کو بیان کریں گے وہ اسم آزم اس قدر مجورب تارین ہے کہ اگر مومنین اس مہینے میں زلقت کے مہینے میں اس اسم آزم کی تلاوت کریں گے تو خداوند مطال آپ کے گھر کو رزق و روزی سے دولت سے بھر دے گا آپ کی ہر حاجات کو قبول کرے گا آپ کی ہر پریشانی اور ہر مسئیبت کو دور کر دے گا مومنین نے کرنا یہ ہے کہ ماہِ زلقت کے ابتدائی دنوں میں یعنی آپ کوشش کریے گا کہ آپ آج کل کے اندر اس صدقے کو نکال دیں صدقے میں مخصوصی خصوصی طور پر آپ نے کسی بھی لال رنگ کا صدقہ دے دینا ہے کسی بھی لال رنگ کی چیز آپ نے لے کے اس کا صدقہ دے دینا ہے جیسے آپ گوشت کا صدقہ دے دیں لال لوبیا کا صدقہ دے دیں یا لال رنگ کے کپڑے کا بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں اپنے اور اپنے اہل ایال کی جانب سے جو لوگ آپ کی کفالت میں ہیں ان لوگوں کی جانب سے آپ یہ صدقہ دے دیں کوشش کیجئے ہیں یہ گوشت بھی لے کر آپ کسی مومن کو دے دیجئے ہیں کہ جو مستحی کے جو حالات چل رہے ہیں جس قدر غربت و غریبی ہو چکی ہے اگر آپ کپڑا خریدیں وہ بھی کسی مومن کو دے دیجئے تاکہ وہ بہترین لباس زیبے تن کرے اور جب تک اس کے جسم پر وہ لباس ہوگا خداوند مطال آپ کو ہر قسم کی مسئیبتوں ناگہانیوں بلا اور پریشانیوں سے دھو رکھئے گا اگر آپ گوش یا لباس کا صدقہ نہیں دے سکتے تو آپ لال رنگ کے لوگیاں کریے جو بھی لال چیز آپ کو ملے آپ اس کا صدقہ نکال دیں اگر آپ کسی بھی چیز کا صدقہ نہیں نکال سکتے تو آپ کرنسی نوٹ کا اپنی استطاعت کے مطابق آپ کرنسی نوٹ کا اپنے اپنے گھر والوں کی جانب سے صدقہ نکال دیں اور ماہ زلقت کی جو خاص ترین تذبیع اسم آزم و وظیفہ ہے وہ اسم آزم یہ ہے کہ آپ نے ایک تذبیع پڑھنی ہے پورے ماہ زلقت میں آپ کوشش کر کے ایک تذبیع پڑھ لیجیے اور وہ ذکر ہوگا محمد و آل محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ درود بھیجنے کے درمیان میں سو مرتبہ جس ذکر کو آپ نے پڑھنا ہے وہ ذکر ہے یا ارہمر راہیمین یا ارہمر راہیمین اس ذکر کی آپ نے ایک تذبیع تلاوت کرنے کے بعد خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی ہاجات طلب کرنی ہے اپنی مشکلات کے خاتمے کی دعا کرنی ہے رزق و روزی میں برکت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ خدا متعال جو رحمان و رحیم ہے ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے آپ کی اس پورے مہینے میں حفاظت کرے گا ماہِ ذلقت کا پورا مہینہ اس صدقے اور اسم آزم کے طفیل میں آپ کا بہترین گزرے گا کوئی بلا کوئی مسئبت و پریشانی آپ کو چھو بھی نہ سکے گی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجم اجمعین